اگلی خبر کی طرف وہ باندھا سے خبر سامنے آ رہی ہے باندھا میں سفہ کا آج دو دن سے پروشکٹر انشیویر سفہ کے لوگ جاگرن افیان کے تحت کارکرم ہے سفہ دکش اکیلیش یادو شپال یادو اس پر موجود رہے پردیش و دکشو نریش اطم نے تیاریوں کا جائزہ لیا ہے آج صبح دس وجہ دھجاروہن کے ساتھ شروعات ہوگی ساماجی نیائے کے لیے جاتی ہے جنگنڈا ضروری ہے سفا پردیش و دکش و نرے شتم پٹیل کا یہ بیان سامنے آیا ہے جب آہر نیرو پی جی کاللیج گراؤنڈ میں آئے اوجن ہوگا اور ازر ابارت سمباد آتا جڑے ہوئے ہیں ازر کیا جانکاری سامنے آ رہی ہے پروشکٹر اور شیورکہ آج اوجن کیا جائے گا ساماجبادی پارٹی کی طرف سے تمام طرح کی تیاریاں کی جارہی ہیں کیا جانکاری اس کارکرم کو لے کر بلکہ شاید سامنے دیکھیں دوہزار چوبیس چنانو کو لے کر سب تمام راجنی تیزل جو ہے وہ تیاریوں میں جود رہے ہیں وہی ساماجبادی پارٹی کی بات کی جائے تو پرشکٹر چنونڈ کا آئی اوجن جو ہے وہ آج ہونا ہے اور اس کے بعد چرانبت طریقے سے اتر پردیش کے علاقہ علاق جلوں میں اس کارکرم کا آئی اوجن ہونا ہے اس سے پہلے بھی کارکرم کا آئی اوجن ہوا ہے وہیں اب باندہ میں اور اس کے علاوہ فتہ پور اور فیروز آباد میں بھی کارکرم کا آئی اوجن ہوا ہے جس میں ساماجبادی پارٹی کے راشتری اتر اکلیش یادف جو ہے وہ تمام سفا کے کارکرم سے ملیں گے اور دوہزار چوبیس کا جو مول منتر ہے وہ ان تمام لوگوں کو دیں گے جس طریقے سے پی ٹی اے کی جو راجنیتی ہے وہ اکلیش یادف کرتے ہیں اور اس کا پورا کیا کچھ کھاکا ہے دوہزار چوبیس کا اس کو لے کر تمام کارکرم کو سب مدد بھی کریں گے اور اس کارکرم میں دیکھئے بہت 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 شکریہ